اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوں سیمہ خولیت اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایوہ گارڈنس کے چینل پر اب ہم شروع کریں گے سیٹ سے جس وقت ہم کوئی بھی بودہ شروع کرتے ہیں گروہ کرنا تو سب سے پہلے سب سے جو آسان طریق ہے وہ اسے سیٹ سے گروہ کرنا اس کے بیجوں سے بیج گروہ کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے پوٹس چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں اچھی مٹھے چاہیے ہوتے ہیں جن طریقوں سے ہم اپنے سیڈز ہوگاتے ہیں جس طرح کہ ہم گملے میں ہوگاتے ہیں جیسے آپ کو نرسٹری میں ملتے ہیں پرنیریاں وہ اور جیسے ہمیں سیڈلنگ ٹریز میں ہوتے ہیں وہ بھی اور مختلف تھوڑے سے جو انکنوینشل طریقے ہیں سیڈز ہوگانے کے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی لیکن آج جسے ہم شروع کریں گے وہ ہیں راؤنڈ پیپر پوٹس اس میں آپ ارام سے بھی اپنے بیج لگا سکتے ہیں کٹنگز لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ بہت طریقے سے یہ آپ کے لیے بے حد بغیر خرچے کی سمال کیا جا سکتے ہیں پیپر پوٹس بنانے کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں بیل کول ایک سیپل میسک پر ہے کوئی زبی ہوئے انگلیش کا ہو اردو کا ہو صرف خیال یہ کیجئے گا کہ جس میں گلوسی شیٹس ہوتی ہیں وہ نہ شامل کیجئے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیو ڈیگریڈی بول ہے یہ آپ ایزیٹیز ہم اسی زبزنگی میں لگاتے ہیں تو یہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے اور یہ مکمل طور پر اس میں ابزورب ہو جاتے ہیں کمپوز میں شامل ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے ایک اخوار آپ لے لیجئے یہ ایک فل پیج اخوار ہے ٹھیک ہے اسے ہم ڈبل اسی طریقے سے آپ کو ملتے ہیں نومیلی اسے ہم مزید ڈبل کر دیں گے ہم اس کے لیے بہت زیادہ نہیں چاہیے ایک شیٹ سے جو اس کی ایک فل شیٹ ہوتی ہے اسے ہم اس کے چار پیپے پوٹس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتے ہو کس طرح ابھی ہم نے اس کے چار پیپے اس کے لیے لمبائی میں ٹھیک ہے ایک برابر کے لمبائی میں یہ تقریباً آپ کے کوئی چھے انچ ڈپینڈنگ کے آپ کونسا اخوار یہ استعمال کریں چھے سے سات انچ نومیلی ہوگا آپ کے اس کے لیے ہم نے ایک پیپے کی شیٹ لی ہے جو نے اس پیپے نومیلی اور اسے ہم نے سینٹر سے ہم نے اس کے دو پیسز کر لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہم اس والے پیپے پوٹسے ہمیں اس کے لیے صرف یہ ایک ہاف اس کی شیٹ چاہیے اس کے لیے دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی گلوسی پیپر نہیں چاہیے ابھی اب آپ نے یہ تقریباً چھے سے سات انچ ہوگا ہی اب ہم اسے لے کے اب اسے سیف ہم نے تقریباً ایک انچو ہے وہ ہم اسے اوپر سے فول دے لیں گے یہ فول ہم کس کے دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہم اپنے پیپے پوٹ کی رم بنانا چاہ رہے ہیں جس سے یہ کسی طریقی سے باہر سے جب ہم مٹی بھریں گے تو اس کی ایجز باہر کھولینا اور خراب نہ ہو جیدرہ ٹاف ہو جائے ٹھیک ہے اسے ہم نے سمپلی سے ہمیں رول کر رہے ہیں کسی بھی راؤنڈ چیز پر جن پر ہم کن کن چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی بوٹل ہو آپ کے پاس کافی کی جیم کی یا کوئی گلاس ہو آپ کے پاس اس پر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کسی قسم کا کین ہو جیسے ہمارے مشروم کے فوڈ کوکٹیلز مختلف چیزوں کے آتے ہیں یا ٹوالک پیپر کا آپ کے پاس رول کے سینٹر ہو یا پتلے والے ٹوالک پیپر کے رول کا سینٹر ہو اب جتنا چوڑا آپ کے یہ سہے ہوگا ہے راؤنڈ ہوگا اتنا ہی چوڑا آپ کا پیپر پورٹ بنے گا ٹھیک ہے پتلے اگر بنانے ہیں تو ہم پتلے والے استعمال کریں گے جسے اس طرح اس سے بڑا بنانے اتنے ہی بڑے موہ والے استعمال کریں گے یہاں پر میں استعمال آپ کو کر کے دکھاؤں گی سمپل جو ہے میلے پاس یہ کافی کی بوٹلیں پرانے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس پر کیا کریں گے ہم نے یہ ریکھیں ہم نے ایک اچھ کے اس کی سیب ہم نے ریم اس کی ہمیں بند کر لیتی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہماری اس کی ٹاپ ہوگی اب ہمیں ٹاپ کے لیے اس لئے ہم یہی پر ٹاپ پر رکھیں گے اور ہم نیچے سے کوئی ایک ہے جتنی جگہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جتنی جگہ ہماری یہاں پر یہ آ رہی ہے یہ اس کی ہائٹ ہے ہمارے پوٹ کے اس کی جتنی ہائٹ رکھنے اگر مجھے زیادہ رکھنے ہوگی تو بڑا پیپر ہوگا میں بڑی ہائٹ رکھ لوں گی لیکن نیچے آپ کو اتنا چھوڑنا ہوگا ایک ڈیڑے چکا اب آپ اسے سیمپلی ایک طرف سے پکڑیے یہ سائر اندر آنے چاہیے تاکہ یہ بوٹل کو آپ کے ٹچ کریں ادھر سے آپ اسے سیمپلی رول کرتے جائے رول کرنے میں سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ بہت ٹائٹ رول نہ ہو ورنہ سے نکالنا مشکل ہو جائے گا اس لئے آپ اسے درمیان پر دیکھیں آپ اسے بس صرف رول کرتے جائیے یہ ہم اسے رول کرتے چلیں یہ رول ہوگی اس میں اب اس کی ایج جو ہے یہ اس کی کھلی ہوئی ایج ہے یہ جس وقت آپ پانی اس میں مٹی بھریں گے تب یہ تھوڑا امومن تنگ کرتی ہے کہ ایج خراب ہوتی ہے ورنہ ویسے جب ہم انہیں برابر برابر رکھتے ہیں اس کے لئے ہم اسے تھوڑا سا یہاں پر گلو لگا دیں گے معمولی ساں اور ہم اسے اس کے ساتھ ہی ہلکا سا ہم نے اس کے چپکا دیا اب اس کی نیچے کی یہ دیکھیں ایج جو ہے یہ کوئی ایک ڈیڑھ انچ کے جو ہے یہ ہمارے پاس یہ خالی ہے ہمیں اسے فول کر کے اس کی بیس بنانی ہے اس کی بیس بنانے کے لئے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی بلتنک پانی لے لیجئے گہرے میں اور جہاں تک آپ کے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہی ہے آپ کی بوٹل یہاں تک ہم یہی تک اسے اس میں ڈپ کر دیں گے صرف ایک دو تین تین سیکنڈ ڈپ کیا اور ہم نے اسے نکال دیا بہت زیادہ دیر مت رکھئے اور نہ آپ کا پیپر پھٹ دیں لگے گا اب اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ ہمارے بالکل سوفٹ ہوگے جیسی اس نے پانی لیا ہے جہاں ہم نے اسے چپکایا تھے جو بند سائیڈ ہے اسے ہم نے پہلے اندر پریس کیا اچھی طریقے سے پھر اس کے ساتھ ہی ہم اسے پریس کرتے چلے گئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ ہم اسے پریس کرتے جا رہے ہیں اور یہ اس کی بیس بند رہی ہے یہ ہم نے اسے سارا پریس کر دیا تو ہم نے اسے سیدھا کیا اسی بوٹل کو رکھا اور اسے تھوڑا سا پریشر دے کے اسے پریس کر دیا تاکہ نیچے کی جتنی بھی اجزیں وہ پانی سے اور گیلے ہونے کے جیسے اسے جھوڑ جائیں اور ہم نے اسے آرام سے اس میں سے بوٹل کو نکال دیا یہ دیکھیں یہ آپ کا بلکل سٹیڈی باپ کا پورٹ تیار ہوگی یہ آپ اندر سے دیکھیں یہ بلکل کلیر ہو گیا اور یہ اس کے بیک جو ہی بھی کلیر ہو گئی ہے ابھی اگر یہ تھوڑا سا کھولے گا بھی تو آپ اس لیے پریشان مت ہوئے کہ جس طرح ہم جیسی اس میں مٹی بھریں گے تو یہ دوبارہ سے بلکل ٹائٹ ہو جائے گا اور جب بھی اگر آپ چاہیں تو آپ اسے دوبارہ سے پریس کر دیجئے جتا اچھی طریقے سے پریس ہوگا یہ اتنا ہی جوڑا رہے گا ٹھیک ہے یہ تو تھا اس کا ایک طریقہ بنانے کا میں آپ کو ابھ ایک اور طریقہ بتاتی ہوں اسی پیپر پورٹ کے اس ہی رہن پیپر پورٹ کے بنانے کا ایک اور طریقہ جب ہم نے پہلا ابھی ہم نے ایک پیپر لیا تھا جس پہ ہم نے دو پیس کے سکے تھے لمبائی میں ایک پیس کا تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ کس طریقے سے بنانے جسے ہم نے صرف اسے بوٹل کے اوپر لگایا تھا اور اسے پانی میں ڈپکا کے نیچے سے فول دے دیا تھا اب اسی کا راؤن پیپر پورٹ بنانے کا ایک اور طریقہ ہے جو میں بھی آپ کو بتاتے ہوں اس میں بھی ایک تو سٹارٹ ویٹ ہم اس میں بھی اس کی ریم کے لیے ہو ہی کریں گے کہ ایک انچ ہم نے اس کا تقریباً ایک انچ ہم نے اسے فول دے لی اور فول کو ہم نے ذرا ٹائٹ لی پریس کر دیا یہ جتنا پریسڈ ہوگا اتنی ہی آسانی سے نیٹ لیا آپ کا چلا جائے گا اب ہم اس میں کیا کریں گے پھر وہ ہی بوٹل لے رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا لیکن اب اس میں کیا کریں گے یہ جو سائد ہے یہ اس کے یہ اس کا ہے اس کی ٹاپ ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم یہ ٹاپ کو کیا کرنا ہے اب ہمارے جو اینڈ ہے پیپر ہمیں جو اس کی بیس بنانی ہے وہ بیس ہماری بوٹل کی بیس کے اگینسٹ ہے یہ اوپن اینڈ پر اس کی بیس ہوگی یہاں پہ بھی یہ جتنی آپ یہ والی لینڈ لیں گے یہ ہی آپ کی ہائٹ ہوگی آپ کے پیپر پورٹ کی ٹھیک ہے اسے بھی آپ اسی طریقے سے رول کرتے جائیے آرام سے ہلکے ہاتھ سے رول کرتے جائیے ایسی کر کے اسے رول کیجئے اگر آپ پہلے ہی انیشیلی اگر آپ سٹریٹ رول کریں گے تو یہ آپ کو بڑے آرام سے جس طرح سے کاپٹس وغیرہ ہم رول کرتے ہیں بلکل سیدھا رول جاتا جائے گا لیکن ذرا سا بھی ٹیڑا ہوا تو آپ اسے پھر صحیح کرتے جائیے اس طرح سے ہم نے اسے رول کر لیا رول کر کے پھر یہ والی جس کی ہے جائے اسے پھر ہم تھوڑے سے گلوسے سے سیکیور کر لیں گے تاکہ ہم بعد میں تنگ نہ کریں مٹی بھرتے ہوئے تنگ نہ کریں ٹھیک ہے اب کیا کیا اب یہ دیکھئے اس کی بھی اوپن ایج جو ہے اور بوٹل کی یہ دونوں ایک طرف ہیں ہم نے اسے اسے آرام سے ہلکی ہاتھ سے اسے بوٹل کے اندر ہم نے اسے فول دیتے گے اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ اسے بہت ٹائٹ لی فول بت دیجے گا بس یہ بھی فول دے لیں تھوڑی سی بہت ٹائٹ دیں گے اپنے فول کسی بہت ٹائٹ دیں گے اور آپ کو اسے نکالنا مشکل ہو جائے گا بس یہ اپنے سے کرفٹ دی جب آپ نے فول دے دی جب آپ اسے آرام سے سلائیڈ آؤٹ کر لیں جی جب آپ نے اسے سلائیڈ آؤٹ کیا دیکھیں جس وقت ہم اسے سائیڈ اوٹ کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اوپن ہے کیوں کیونکہ آپ کے یہ سارے کا سارا بھی صحیح نہیں ہوئے اب ہم اسے کیا کریں گے اسی بوٹل کو اس کی بیس کو اس کے اندر ہم دوبارہ سیسے لگائیں گے اور اسے ٹائٹل پریس کر دیں گے جس وقت ہم پریس کریں گے تو یہ آپ کی بیس اس کی تیار ہو جائے گی اور اسے آپ نکال لی جائے گی ٹیک ہو گیا اس طریقے سے یہ آپ کے آرام سے اس میں بیس تیار ہو گئی یہ بھی آپ کا بالکل اسی طریقے سے پیپر پورٹ تیار ہو گیا جیسے وہ بھالا ہوا تھا ٹیک یہ دیکھیں اس کے آپ جس نے بھی اجراب اس کی صحیح کرنا چاہیں اپنے آپ اسے کر سکتے ہیں اسے آپ دوبارہ سے پریس کر لیجئے یہ صحیح ہو گیا ٹیک یہ اس کے تیار ہو گیا تو یہ بھی پیپر پورٹ آپ کو تیار ہو گیا تو ہم نے یہ دونوں پیپر پورٹ جی رہی ہیں یہ آپ کو دیکھنے میں تقریباً بالکل ایک ہی جیسے لگتے ہیں اور اس طریقے سے دو الگ الگ طریقے جید میں آپ تیار کر سکتے ہیں نیکس ٹائم ہم آپ کو میں آپ کو بتاؤں گی اسکوئر پورٹ پناہنے کا طریقہ جو بہت ہی خوبصورت بھی لگتے ہیں بہت ہی اچھے بھی لگتے ہیں ایم شور یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو آسانی سے پتا چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے کرنے تو انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں سب تک یہ لئے اپنا بہت خیال رکھئے پریز سبسکرائب دل چینل چینل کو سبسکرائب دیجائے to stay connected with us stay safe stay connected don't forget to subscribe us thank you so much for your time اللہ حافظ